جیسے جیسے اسرائیل اور ہجباللہ جنگ کے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیل کی مشکلیں اور بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ پہلے تو یمن کا ہوتی صرف کمدوری کے ہتھیاروں سے اسرائیل امریکہ اور ان پششمی دیشوں کے جہازوں پر حملے کر رہا تھا لیکن اب اس کے پاس ایسے ہتھیار آ چکے ہیں جو سیدھے تیل اویو میں تباہ ہی مچا سکتے ہیں دراصل ہوتی نے عرب ساغر میں اسرائیل کے ایک جہاز پر سوڈیشی ہائپرسونک میسائل سے حملہ کیا ہے ہوتی کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کی پہلی ہائپرسونک میسائل ہے جسے اسرائیلی جہاز MSC ساراوی کے اوپر داگا گیا ہے اور اس سے پہلے ہوتی نے ایک نئی سوڈیشی میسائل فلسطین کا ویڈیو بھی ریلیز کیا تھا جسے اسرائیل کے لال ساغر کے بندرگاہ والے شہر ایلت پر داگا گیا تھا اور اس حملے کے بعد ہوتی نے کہا تھا کہ اس کا حملہ ایک گمسٹی رہا ہے لیکن حملے میں کسی کے ہتاحت اور نقصان کی خبر نہیں آئی تھی اور اب MSC ساراوی پر ہائپرسونک میسائل سے حملے کی خبر آئی ہے اس کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری نے ٹویٹ کر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ یمن کے شہر سستر بلو نے پہلی بار آراب ساغر میں MSC ساراوی جہاز پر حملہ کرنے والی مسائل کی پہچان اوجاگر کی ہے یہ مسائل سوڈیشی ہائپرسونک مسائل ہے جو ایڈوانس تقنیق سے لیس ہے حملہ کرنے اور لمبی دوری پر پہنچنے میں ایک دم سٹیک ہے مسائل کو فائر کرنے کے ساتھ انجے جانکاری ملٹری میڈیا کے جریعے ساجہ کی جائیں گی اللہ کی اچھا سے لیکن اب ہوتی کی اس نئی مسائل سے میڈل ایسٹ میں ایک بڑی تباہ ہی آ سکتی ہے وہ اس لیے کہ ہوتی اب لمبی دوری کے ٹارگیٹس پر حملہ کرنے میں سکشم ہو گیا ہے اس کا ثبوت MSC ساراوی جہاز پر حملہ ہے جو پچیس جون دوہزار چوبیس کو ایڈن کی کھاڑی سے قریب ساڑھے چار سو کلومیٹر دور نشتون کے دکشن پسچم میں تھا اور تب ہی ہوتی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ اومان کے پوروی بارڈر کے پاس ہے اور جب اس جہاز پر حملہ ہوا تو یہ یمن کے سکوٹرا آئیلینڈ کے پاس سے ابودابی کے لیے جا رہا تھا اور تب ہی ہوتی نے اس جہاز پر حملہ کر دیا یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہوتی کا کہنا ہے کہ اس کا حملہ ایک دم سٹیک رہا ہے لیکن برٹین کی میریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی UKMTO نے الگ ہی بیان دیا ہے اس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جہاز کے ماسٹر نے جہاز سے بہت قریب ایک دھماکی کی سوچنا ہمیں دی اس حملے میں چالک دل سرکشت ہے اور جہاز اب اگلے بندرگاہ کے لیے بڑھ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے اس سے پہلے بھی لمبی دوری پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان میں سے ادھک تر حملے یمن کے تٹ کے قریب ہی تھے اپریل دوہزار چوبیس میں ہوتی نے ایم ایسی اورین پر حملہ کیا تھا لیکن کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ پتا چلا تھا کہ یہ حملہ یمن سے قریب پان سو پچپن سے ساڑھے چھے سو کلومیٹر دور ہوا تھا اور اس سے پہلے مارچ دوہزار چوبیس میں ہی خبر آئی تھی کہ ہوتی نے اپنی خود کی ہائپر سونک مسائلوں کی منوفیکچرنگ شروع کر دی ہے جو میک آٹ کی سپیڈ تاک کوڑان بھر سکتی ہیں اور ان ریپورٹس کی وجہ سے ہن مہا ساغر میں ہوتی کے حملوں کا خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور ایسی بھی خبریں آئیں تھی کہ ایران ہوتی کو نئی مسائلیں دے رہا ہے جس کے بعد ہوتی نے ایک نئی مسائل کا ویڈیو اور فوٹو ریلیز کیا تھا جس کا نام اس نے ہاتیم ٹو رکھا تھا